بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آٹ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ولی الاسر کی اگلی کڑی تبلیغ دین بزبان عمل دوستو پاک خاندان توحید علیہمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ظاہری زندگی ہمارے لئے درس زندہ تھی انہوں نے ایک ایک لمحہ ہمیں دین سکھایا ہے اور بزبان حال و عمال یہ بتایا ہے کہ دین حق کیا ہے ان کا ایک ایک عمل ایک ایک رویہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا یہ سب ہمارے لئے ایک درس حق تھا ان کی دنیا میں ظاہری آمد بچپن لڑکپن شباب ضعیفی اور شہادت تک یہ سب کچھ ہمارے لئے ایک درس جعوید تھا انہوں نے اپنی حیات ظاہری ہمیں دین سکھانے میں سرف فرمائی دوستو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا دین تھا جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے وہ کون سا دین تھا جس کا درس انہوں نے اپنی حیات ظاہری کے رویوں کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دین یہ تھا کہ اپنے مالک سے کیسا رویہ ہونا چاہیے اپنے مالک کی نصرت کس طرح کی جا سکتی ہے اپنے مالک کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے اپنے ولی الاسر ایمیجیٹ گارڈ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی جا سکتی ہیں اور کس طرح اور کتنے پیلوں پر اس کی نصرت کی جا سکتی ہے بس یہی سے دین نصرت کا آغاز ہو جاتا ہے دوستو آپ ایک بار پھر دیکھیں کہ پاک خاندان توحید و رسالت علیہم السلام کا ولی الاسر اللہ جل جلالہ ہو ہے اور ہمارے ولی الاسر یہی پاک زواد متعلیات علیہم السلام ہیں اب یہاں میں یہ بات کہنے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ دین حق وہ مصبت رویہ ہوتا ہے جو اپنے ولی الاسر علیہ السلام کے ساتھ رکھا جائے اور کفر و شرک و نفاق وہ باطل و منفی رویہ ہوتا ہے جو اپنے ولی الاسر سے رکھا جائے اور پاک خاندان توحید و رسالت علیہم السلام نے اپنی حیات ظاہری میں اسی دین کی عملی تبلیغ فرمائی ہے لسان آل محمد علیہم السلام سید علی بن تعوس رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ قرآن کریم میں ظاہرن توحید و رسالت کی دعوت دی گئی ہے لیکن باطنن ولایت کی دعوت دی گئی ہے میں آز کر رہا تھا کہ خاندان توحید و رسالت علیہم السلام نے ہمیں جو دین سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ولی الاسر کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے یا ان کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے یہی دین نصرت ہے دین حق ہے اور دین اسلام ہے دوستو آپ دیکھیں کہ اس پاک و مقدس خاندان کا ولی کون ہے اللہ جلے جلالہو انہوں نے اللہ جلے جلالہو کے لیے جو کچھ کیا ہے یا جس قسم کی قربانیاں انہوں نے اللہ جلے جلالہو کے لیے دی ہیں یا جو بھی انہوں نے اس کے لیے کیا ہے وہ سب کچھ ہمیں اس پاک خاندان علیہم السلام کے لیے کرنا چاہیے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ دین سے خارج ہے دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر دور و زمان میں ولائت علیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذر قل ان ذوات مطالعات علیہم السلام میں سے کوئی ایک ذات علیہ السلام ہوتی ہے جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ ظاہر میں ان کی ذاتی ولائت علیہ مطلقہ کی مالک تھی اور اس کے بعد خم غدیر پر اعلان ہوا تو مسند ولائت پر امیر کائنات علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متمکن فرمایا گیا ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا آج ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج شریف اس نور اول کے واحد نمائندہ و ولی الاسر اور ولی المومنین ہیں دوستو چاردہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں یہ دین سکھایا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے ولی الاسر یعنی اللہ جل جلالہ ہو کے لیے کیا ہے تم کم از کم اتنا تو اپنے ولی الاسر کے لیے کر لو کیونکہ ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا دین کامل نہیں ہوگا دوستو آپ دیکھیں خاندان پاک علیہ الصلاة والسلام نے اپنی ساری حیات ظاہری اللہ جل جلالہ ہو کی واحدانیت کے قیام اور اس کی اطاعت میں صرف فرمائیے کیونکہ ولی اطاعتی بھی تین بیان فرمائے گئے ہیں یعنی اطی اللہ ورسولہ وولی الامر من کم پہلی فرد اللہ کی اطاعت ہے جس کی اطاعت کاملہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی پھر شہنشاہ معظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ان کی اطاعت تکاملہ پاک خاندان علیہ السلام نے فرمائی اور پاک خاندان کی اطاعت سائبان عمر کے لیے واجب ہے اللہ جل جلالہ کے نور اول کے لیے اللہ جل جلالہ کی اطاعت کاملہ پوری انسانیت کے لیے اللہ جل جلالہ کے نور اول کی جملہ وحدت کاملہ کی اطاعت اب ہمارے لئے ان انوار اولیاء نے جو درست دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے ولی الاسر کی اطاعت اس طرح کرو جس طرح ہم نے اپنے ولی کی اطاعت کی ہے بارفاظ دیگر ہمیں اپنے شنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کے لئے وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ وہ اپنے اللہ جل جلالہو کے لئے کرتے ہیں دوستو اب اگر ہم دین حق معلوم کرنا چاہیں تو پھر ہمیں ان مقدس زوات متعلیات علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لینا ہوگا ان کے روئیوں اور عمال حیات کا متعلق کرنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ولی اپنے زمانے میں ولی المطرق جل جلالہو کے لئے کیا کچھ کیا ہے آئیے ہم ان زوات متعلیات علیہ السلام کی حیات ظاہری کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے اپنے ولی المطلق جل جلالہو کے لئے کیا کچھ کیا ہے تاکہ ہم بھی وہ سب کچھ نہ سہی اس کا کوئی نہ کچھ جزتو اپنے ولی الاصر کے لیے کر کے رائے حق پر گامزن ہو جائیں سرسری جائزہ دوستو آپ ان زوات مطالعات علیہ السلام کی پوری زنگی کا مطالعہ کریں اور جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کسی بھی پاک ذات نے کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں فرمایا یعنی جب بھی کچھ مانگا ہے تو انہوں نے اپنے ایمیجیٹ سے مانگا ہے اور اس میں ہمارے لیے یہی درس ہے کہ جب بھی کچھ مانگنا ہو تو پھر اپنے ایمیجیٹ ہی سے مانگیں مال و دولت مانگنا ہو شفاہ و صحت مانگنا ہو اولاد و حیات مانگنا ہو تکوین و تشریح کی ہر چیز انہی سے طلب کرو دنیا و اقبع اگر مانگنا ہو تو اپنے ولی الاصر سے مانگو کیونکہ انہوں نے امور شریح لی ہیں تو اپنے ایمیجیٹ سے لی ہیں اور ہمیں بھی یہ اپنے ایمیجیٹ سے لینا ہوں گے کیونکہ اللہ جلالہ نے بھی فرما دیا ہے کہ اس معاملے میں میں تمہارے میرے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے وما آتکم رسولہ وخضو یعنی جو میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں وہی لے لو اور جس سے روک دیں رک جو انہوں نے امور تکوین میں استعانت لی ہے تو اپنے ایمیجیٹ سے اور ہمیں یہ درس مل گیا کہ امور تکوین میں استعانت لینا ہو تو اپنے ایمیجیٹ سے لو یعنی انہوں نے ہمیں اللہ سے مانگ مانگ کر دکھایا ہے اور یہ سبق دیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہو اپنے ایمیجیٹ سے ہی مانگنا چاہیے اور جو دینا ہے وہ بھی اپنے ایمیجیٹ کے حوالے سے دینا ہے یعنی ان کا مرکز پرکار حیات ان کا ولی ہی رہا ہے اور ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ تمہارے آمال و افوال و عبادات واقوال و عرکات و سکنات کا مرکز تمہارے ولی الاسر اجلاللہ فرج شریفی کو ہونا چاہیے زندہ رہنا ہے تو ان کے لیے اور مرنا ہے تو ان کے لیے سونا ہے تو ان کے لیے جاگنا ہے تو ان کے لیے دکھ سکھ سب ان کے لیے وقف کر دو رونا ہے تو ان کے لیے ہنسنا ہے تو ان کے لیے اور یہی رویہ ان اصحاب باصفہ نے رکھا جو ماضی میں فوض عظیم کو پہنچے دوستو آپ دیکھیں کہ اصحاب کرام اور علیاء کرام نے ایسے ہی مظالم برداشت کی مگر یاد رہے یہ سب کچھ انہوں نے اللہ جلے جلالہہو کے لیے برداشت نہیں کیا بلکہ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے لیے کیا ہے یعنی اصد الرسول علیہ السلام کی قربانی اللہ جلے جلالہو کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ قربانی اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی کیونکہ ان کے امیجیٹ گاڈے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کام کیا جائے وہی اللہ جل جلالہ کے لیے قرار پاتا ہے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ان کی محبت اللہ کی محبت ہے ان کی نصرت اللہ کی نصرت ہے ان کی عزت اللہ کی عزت ہے ان کی رائے سبیل اللہ ہے کیونکہ جو ایمیجٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ ہمارا ناصر کون ہے تو اس کا جواب یوں ملا ہواریوں نے عز کیا ہم اللہ کے ناصر ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایمیجیٹ کی نصرت اللہ کی نصرت ہوتی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے متاہد یا سب آرڈینیٹ کے ساتھ ایمیجیٹ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ جلی جلالہ ہوئی کا رویہ ہوتا ہے اب یہاں پھر اس بات کو دوراؤں گا بلکہ بار بار دوراؤں گا کہ جو کچھ پاک خاندان توحید و رسالت علیہ السلام نے اللہ جلی جلالہ ہوئی کے لیے کیا وہی کچھ ہمیں اپنے زمانے کے ایمیجیٹ امام عجراللہ فرجہ شریف کے لیے کرنا ہے یہی اصل دین ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاک خاندان توحید و رسالت علیہ السلام نے اپنے ایمیجیٹ کیلئے کیا 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 ہے اور کس انداز سے کیا ہے اور کتنے طریقے سے کیا ہے بس ہمیں وہی کچھ دورانا ہے اور ہم نے وہی کچھ کرنا ہے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان تطہیر علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں فرمایا ہے اے ہمارے معبود تو ہی ہمارا سب کچھ ہے نماز ہے روزہ ہے عبادت ہے ریاضت ہے موت ہے آیات ہے تو ہی منزل ہے تو ہی رانما ہے اور تو ہی سب راستہ ہے یعنی ہمارا سب کچھ تو اور صرف تو ہے اور ان باتوں کا صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنی پوری حیات ظاہری میں عمل سے ثابت کیا ہے کہ جو کچھ ہم فرماتے ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ سب کچھ پریکٹیکل ہوتا ہے اس طرح ہمیں بھی اپنے زمانے کے شہنشاہ معظم جو ہمارے ایمیجیٹ ہیں ان سے عز کرنا ہے کہ ہمارے سب کچھ آپ ہیں نماز ہے روزہ ہے عبادت ہے ریاضت ہے موت ہے حیات ہے آپ ہی منزل ہیں آپ ہی رانما ہے اور آپ ہی راستہ ہے یعنی ہمارا سب کچھ آپ اور صرف آپ ہی ہیں اور اس بات کو صرف زبانی دعویٰ کرنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اپنی پوری زندگی میں اسے عمل سے ثابت کرنا ہے دوستو آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں آئندہ واقعات آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیے جائیں اور آخر میں میں شوری ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار والائت اثر سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم